کہاں سے آپ اجرات اجرات میں کس ہے اروج اروج یہ کلر کیوں آپ کا ہے ساہب میرے پیر کو پسند یہ کلر آپ کے پیر کو پسند ہے کون ہے آپ کے پیر عزوج سکر اسلام عزوج سعزادہ نام کیا سید محمد مدنیمی آشرفیل جگاہی اچھا ان کو یہ کلر پسند ہے یہ سابق ہے آپ سے سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہیں ہے وہ بات نہیں ہے اپنوں کی کمبیر میں آپ کو پوچھا رہا ہے میں اس لئے پوچھا رہا ہوں سبتار کا مقام الگ ہے میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیر کا نہیں آپ نے بولنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام ہے میں چیس کا رہا ہے سرخار نے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سرکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مدنی میاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طوبی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طوبی کا ڈیزائن نہیں ہے یہ پیر ایسی طوبی پہنتا ہے اور پیر ایسا نباس پہنتا ہے اس لیے آپ نے یہ پہنا ہوا میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ہے یہ حقیقت ہے لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید کلر کو افضل کھرانے سمجھ گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلر دیا ہے ہم اس کلر کو افضل سمجھیں گے پیروں کے کلر کو افضل نہیں سمجھیں گے پیر کی سنت سنیے پیر کی سنت پر عمل کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو میری نافرمائی نہیں کرے گا وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا تو پیروی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کے دات سے کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس لیے کسی پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے گہرن بھی دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اللہ نے ان کو معصوم بنائے لیکن کوئی پیر معصوم نہیں ہے اس سے غلطی ہوتی ہے خطا ہوتا ہے آپ ان کی سنت پہ چل رہے ہونا انہوں نے جو یہ گلر اختیار کیا ہے یہ ان کی غلطی ہے اور آپ ان کی غلطی پہ چل رہے ہو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ صرف زبان سے کہتے ہو رسول اللہ سب سے آلہ سب سے احضر جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیر کو لے کے چندے ہو پیر کا قلب لے کے میں نہیں اب آپ نے لباس لباس کی بات کریں آپ آپ کا لباس لباس عبادت نہیں ہے لباس عبادت نہیں ہے اگر آپ یہ لباس سنے اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میں پیر نے کنر پسند کیا ہے تمہیں کچھ نہیں کہتا آپ نے کہا یہ کلل پیر نے پسند کیا آپ نے کہا یہ میرے پیر کو کلل پسند ہے یہ تو پیر کی سنت ہوئی نا کہ ان کی پسند پر چل رہے ہیں آپ آپ اگر رسول اللہ ﷺ کی پسند پر چلنا چاہیے تو آپ نے کہا آجے بھائی یعنی نبی ﷺ کی پسند اتنی سی اور اسی س инструмент پُرا جسی 差不多 نہیں میرے بھائی سنویں زبان سے جب ہم نے کہا صلی اللہ ﷺ کی سنت پر چلیں پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں پیروں کے سنت پہ نہ چلیں اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا صحابہ اکرام ابو بقر عثمان عبداللہ علیہ وسلم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلتے تھے امام حریف عرامت اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلتے تھے اس لیے پیروں کے سنت پہ نہ چلیں پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی گمراہی کے راستے پسے نہیں ملے گی اس نے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت داخل آمین